بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد لکڑی جو ہے لکڑی درخت کٹا جاتا ہے تو لکڑی ہو جاتی اب درخت نہیں ہو لکڑی ہو گئی اب اس کو کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے لکڑی کیا بھاو ہے کوئی نے پوچھتا کہ درخت کیا بھاو ہے تو اگر لکڑی سے پوچھا جائے اس وقت تمہارا ریٹ یہ ہے اور تم چاہو تو تم کو ہم اتنا مہنگا بنا دیں کہ ہزار گناہ مہنگی ہو جاؤ گے تو اس کا سوال ہوگا کہ تم کیا کرو گے تو جواب ملے گا پہلے ہم تمہیں کاٹیں گے چیریں گے ٹکڑے کریں گے پھر اس کے بعد اس پہ رندہ لگائیں گے اور اس کو اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے سیدھے ہوئی کی نہیں ہوئی پھر نہیں ہوئی تو کہیں اور رندہ بھی لگائیں گے پھر اوپر سے اور سیدھا کریں گے پھر تم کو تمہارے اوپر کیلے ٹھوکیں گے اسکرو ٹائٹ کریں گے تمہارے ساتھ دیکھیں گے باپ رے باپ یہ میرے کو نہیں چاہیے بھائی مجھے لکڑی ہی رہنے دو لیکن کسی لکڑی نے کہا اچھا کرو سب برداشت کریں گے تو اس لکڑی سے جو چیز تیار ہوئی اس کا نام فرنیچر رکھ دیا جاتا اب لکڑی نہیں رکھا جاتا کہتے ہیں کبارڈ ٹیبل کرسی میز اب اس کا نام لکڑی نہیں رہا درست کٹ گیا اس نے قربانی دیا تو لکڑی بنا پھر لکڑی نے کہا ہم بھی قربانی کے لئے دیا تو اس کا نام وارڈروپ ہو گیا اور گھر پہ لائے جب خرید کر اور بچے نے پین اٹھایا اس کے اوپر کچھ ہاتھ چلانے کے لئے تو چہتے بچے کا ہاتھ پکڑ لیں گے اے کیا کرتا ہے یہ لکھنے کے لئے چھونا نہیں تو خرب ہو جائے گئے بچہ پیارا ہے یا وارڈروپ پیارا ہے پیارا تو بچہ تھا نا اس کی قربانی نے اس کا رنگ دکھایا کہ تمہارے بچے سے زیادہ عزیز میں ہو جاؤں گی میں وہ لکڑی ہوں جس میں قربانی دیا ہے اپنا کوئی جذبات نہیں تھا ہم نے اپنے جذبات کو تمہارے تابع کر دیا اس لئے جب تک جذبات کو شریعت کے تابع نہیں کریں گے جب تک قیمت نہیں لگے گی ایسے ہی بے قیمت رہیں گے جیسے آج ہم لوگ ہیں ایسے ہی بے قیمت رہیں گے اور دل بنانا پڑے گا کیا بنانا پڑے گا دل بنے گا تو سب پر کنٹرول ہوگا اور دل کسی کی نگرانی میں نہ بنتا تو آپ علیہ السلام کی ذمہ تسکیہ کا کام نہ ہوتا تسکیہ کا دوسرا معنی آج کی زبان میں بنانا ہے صحابہ کو بنایا تھا اور صحابہ اس پہ تیار تھے یا رسول اللہ آپ جو چاہے کہہ دیں سب کر ڈالوں گا اور اپنے حالات آ کر سناتے تھے کچھ کام غلط ہو تو آ کر بتاتے تھے اور غلط کرنے کے جذبات بنتے تھے تو آ کر پوچھتے تھے یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر اس کے جواب میں جو جواب ہے سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم نے کسی کو اپنا مسلح نہیں بنایا اور بنایا تو رسمن بنایا جو اچھا حالیں بتاتے ہیں جو قراب حال ہیں وہ چھپاتے ہیں تو پھر کیسے بنے گا کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا میں تندرست ہوں تو ڈاکٹر بول جاؤ اپنے گھر جاؤ جو جا کے کہے گا میں بیمار ہوں تب تو اسے ڈاکٹر علاج کرے گا اس کا اور دوا دے گا لیکن ہم نے اپنے نفس سے اتنی دوستی کر رکھا ہے اور شیطان کی بات ماننے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ اب شریعت کی بات جب اس کے سامنے آتی تو ہم کہتے ہیں آج کا ماحول چل نہیں سکتے ارے لاحول ہے اس بات کیوں نہیں چل سکتے کیوں نہیں چل سکتے قیامت تک کے لئے شریعت ہے چل کیوں نہیں سکتے ہم چلنا نہیں چاہتے ہم اپنی خواہشوں پر جینا چاہتے اپنے ماحول کے ساتھ جینا چاہتا ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں کچھ قربانی تو دینی پڑے گی تب ہماری قیمت لگے گی اور اللہ کی قسم دین کی قربانی بہت آسانی کیونکہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے تکہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنے لگیں